نگاہ تھی لکتا یہ ہے حضرت ولی عصر کی یا معصومی میں سے کسی کی رسول خدا کی رساد مام کی جناب سعیدہ کی محرام کی مجلس میں ایک خاص مٹھاس ایک خاص شرینی اور ایک خاص طرح کے معارف اور تعلیمات بیان ہوتے تھے تو اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ذاکرین ہوتے تھے یہ تو وہ کہنے لگے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مجلس میں آیت اللہ العظمہ اور مرجع تقلیب تک بیٹھتے ہیں آکر مشتہدین بیٹھتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں آپ کی مجلس غور سے اب مشتہد اور آیت اللہ العظمہ اور فقی اگر آئے کسی کی مجلس میں اور اس کی مجلس سے متاثر ہو کر جائے یہ خود فقی ہے بحران انمار وسائل شیعہ کتب عربہ شیخ سنوخ کی کتابیں سب تمام کی تمام چیزیں قرآن سب کچھ پڑھا ہوا ہے تو یہ کیا سنے گا آپ کسی کی بات لیکن اس کا مطلب ممبر اتنا دلکش اور دل فریب ہوتا تھا اور جازب ہوتا تھا افکار کے لیے مرجع تقلیب بھی بیٹھ کے سن رہا ہے اچھا مجلس میں صرف مرجع تقلیب تو نہیں آتا مجلس میں ایک عام آدمی بھی آتا ہے جو دکان میں کام کر رہا ہے جو گاڑی چلا رہا ہے جو اکاؤنٹڈ ہے جو انجینئر ہے مرجع تقلیب کی سوچ اور ایک ڈاکٹر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک عام آدمی جو آفس میں کام کر رہا ہے نائن ٹو فائیو اس کی سوچ میں فرق ہے تو ایک عام آدمی بھی لذت اٹھا رہا ہے اس کو محضوظ ہو رہا ہے ممبر میں بیٹھ کر اور مرجع تقلیب بھی مبہوت ہو کر سننا ہے تو کہا یہ ہوا کیسے آپ کی مجلس میں تو کہا کہ میں سامر رہا گیا جب سامر رہا گیا تو میں نے خدام سے کہا کہ رات کو مجھے بیٹھنے تو یہاں پر شب جبعہ ہے تو بہرحال کچھ کسی طرح سے وہ ان کو منایا میں نے اور پرانے زمانے کی بات ہے یہ ستر اسی سال پہلے کی کہا کہ مجھے بیٹھنے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میں سامر رہا میں حرم اسکریین علیہ السلام میں بیٹھ گیا جب میں بیٹھ گیا وہاں پر تو عبادت وغیرہ شب جمعہ دعا مناجات اور فرس جو بچھا ہوا تھا وہاں پر حضرت اسکری صلی اللہ علیہ حضرت امام حادی صلی اللہ علیہ ان دولوں حستیوں کی حرم کے ساتھ اور نرجس خاتون اور حکیمہ خاتون اور کچھ اور بھی حستی ہیں نمیس سے تعلق رکھنے والی وہاں پر ہم سب کو خدا زیارت نصیب فرما انشاءاللہ جلدہ زل یہ حالات سہی ہو تو وہاں پر میں بیٹھ گیا آ کر اور پھر کہا کہ امام زمانہ سے میں مخاطب ہوا میں نے کہا یا ابن رسول اللہ وہ یہ کہ اچھا یہ ہمارے جس ثقافت کا مجھے علم ہے یہ ہمارے اندرون سن میں بھی یہ ثقافت ہے اس سے ملتی جلتی بہت ساری اچھی ثقافت ہیں جس میں سے ایک اچھی ثقافت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی پاس جائے اس کی بیرونی پر اس کے مہمان خانے پر اتاق پر اور اس کی چٹائی پر بیٹھ جائیں اس کا فرش بچھاوا ہے بیٹھ جائیں کرسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ میری چٹائی پر بیٹھیں اس وقت آپ کی عزت میری عزت ہے کوئی یہاں پر آپ کی توہین نہیں کر سکتا اور کوئی آپ کے ساتھ یہاں پر برا سلوک نہیں کر سکتا جس نے آپ کے ساتھ توہین کی اس نے میری توہین کیا کیونکہ آپ میرے مہمان خانے پر ہیں عربوں میں بھی یہ روایت ہے عربوں میں بھی یہ رسم و نواج ملتا ہے بہرحال تو کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا فرش پر اور میں نے کہا کہ امام زمانہ سے کہ امام زمانہ دیکھئے رسم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے پاس جائے اور اس کے دستخان میں بیٹھے اور بسم اللہ خانہ کھائیے تو اگر وہ کہے کہ میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے اس کام کو نہیں کریں گے تو وہ کہیں گا کیا تو آپ بتائیں گے تو وہ کہیں گا ٹھیک ہے میں آپ کا کام کروں گا لیکن میرے دستخان پر خانہ کھائیے یہ عربوں کی ایک رسم تھی اس وقت کی دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے باپ کے گھر میں آئے اور باپ کی چٹائی پر بیٹھ جائے باپ کے مہمان خانے میں آ جائے یا باپ کے گھر میں آ کر بیٹھے اور بیٹے سے کسی چیز کا تقاضہ کرے اور بیٹا اس کام کو نہ کرے تو باپ کیا جس نے پدہ لی ہے جو باپ کا مہمان بن کے آیا یہ باپ کی توہید ہے تو انہوں نے کہا کہ امام زمانہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار نصیب ہو اچھا ہر ایک کے بات نہیں کر رہا میں یہ شخص بھی واقعا عالم فاضل بہت متقی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار نصیب ہو اور یہ میں آپ کے والد امام حسد اسکری کے فرش پر بیٹھا ہوں اور آپ بیٹے امام غصرز کریے اور کیا عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے میری سہاجت کو پورا نہیں کیا تو یہ آپ کے بابا کا گھر ہے آپ کے پدر مزرمار کا میں مہمان ہوں آپ کے دادا کا مہمان ہوں یہ آپ کی رسم ہے عربوں کی رسم ہے یہ خیر گریہ اوزاری اور یہ جملہ کہاں میں نے دیکھا کہ ایک عجیب روشنی ہوئی ہے ہر طرف اور حضرت صلوات اللہ وسلام علیہ تشریف لائیں اور میں مشرف ہوا زیارت سے اور جو گفتگو ہوئی اور میں سلام بھی نہیں کر پایا حضرت کا جلال اتنو زیادہ تھا امام نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور پھر یہ شخص کہتا ہے یہ عالم کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ آگئے ملاقات ہوئی بارال جو بھی گفتگو ہوئی کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے کہا کہ رسول اللہ میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں آپ صحیح رہے کہا کہ ہم جب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ مانگو تو مانگو کہا دی میں آپ کو صحیح و صالم دیکھنا چاہتا ہوں دوسری جو تیسری دفعہ امام نے جب یہ اسرار کیا اور انہوں نے ان عالم نے یہی جواب دیا تو امام نے ایک جملہ فرمایا اس جملے کو میری درخواست ہے کہ تمام کی تمام مومدین اپنے ساتھ جو کہتے ہیں اردو میں اپنے پلو سے بان لیں اپنے پلو سے بان لیں اور اپنی روح میں اس کو اتار لیں امام نے فرمایا کہ تمہیں کریم سے بھیک مانگنا نہیں آتی یعنی کریم ابنے کریم کریم ابنے کریم کیا خدا کا کرم حضرت حجت ابن الحسن امام زمان یعنی عالم وجود جس کی جمبش عبرو پر چل رہا ہے وہ کھڑا ہوا ہے تمہارے ساتھ موجود ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے مانگو تمہیں کریم سے امام کا جملہ اس واقعے کے مطابق جو میں نے سنو کہ تمہیں کریم سے گدائی کرنی آتی نہیں ہے کریم ابن کریم کون کریم پنجتن کی نسل کا وارث گیارہ اماموں کا وارث تیرہ معصومین کا وارث ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور پیغمبروں کا وارث پروردگار عالم کے ارادے کا مالک پروردگار عالم کی مشیعت حضرت حجت کی ذات سے چلتی ہے اس وقت وہ کھڑا ہوگا کہہ رہا تم کہہ رہا سلامتی میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تو حضرت کا جملہ کیا ہے تمہیں کریم سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو پھر امام نے کہا ٹھیک ہے تم نے مجھ سے نہیں مانگا لیکن میں تمہیں دیتا ہوں تم یہ سب کام کرتے ہو تو تمہاری زبان میں ہم نے یہ تاثیر دی تو فرمایا کہ مجھے یہ تاثیر حضرت حجت سے ملی ہے کہ آیت اللہ لزموں بھی بیٹھے ہوتے ہیں میری منجلس میں اور عام آدمی بھی لہٰذا یہ قصہ میں نے کیوں سنایا یہ قصہ اس وقت سے ایک تو شابان کا مہینہ ہے دوسری بات ہمیں حضرت حجت کی ولایت کا احساس اور اندازہ ہو سکے جس حد تک ہماری سطح ہے اس حد تک اندازہ ہو سکے ولایت کا تیسری چیز کریم سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھے آدمی کریم سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھے پہلی چیز آفیت مانگئے اپنے جسم میں روح میں ایمان میں مال میں کسرت نہیں آفیت مانگئے آفیت ہر چیز میں پروردگار جو مجھ سے منصوب ہے منتصب ہے جن جن چیزوں کا مجھ سے تعلق ہے ان سب میں پروردگار آفیت عطا فرما اور کتنی آفیت اپنے کرم کے مطابق تو لہٰذا یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا